اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ای ہوپ یو اللہ فائن آپ سب خریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں جماعت پنجم کا فرس لیکچر ہمارا ہو چکا ہے آج ہماری سیکنڈ ویڈیو ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو فرس ویڈیو میں ہم نے جو چپٹر سٹارٹ کیا تھا وہ تھا عقیدہ ختم نبوت ٹھیک ہے ہم نے اس کے پیج نمبر ٹھیک فور تک ہم نے پڑھ لیا تھا اب آجاتے ہیں ہم اسی پیج پہ جو نیکس ٹوپک ہے ہمارا وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح عطاعت کرتے تھے ان کی بات مانتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اپنے زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت و پیروی کرتے تھے پیروی کرتے ہیں بات ماننا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا اپنے لئے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے ہر سنت پر عمل کرنا یعنی جو بھی کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے یا ان کو کرنے کے لئے کہتے تھے تو وہ اس ہر کام کو کرنے کو اپنے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کا سبب سمجھتے تھے لہٰذا وہ کھانے پینے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کاروبار معاملات کرنے غرض زندگی کے سب معاملات معاملات کہتے ہیں کاموں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے تھے یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے عداب ہو گئے چلنے پھرنے کے عداب ہو گئے بیٹھنے اٹھنے کے عداب ہو گئے زندگی کے ہر معاملے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے تھے ان کے طریقے کو فالو کرتے تھے ایک تفاقہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کے ممبر پر تشریف فرما تھے ممبر کیا ہوتا ہے جس کو اسٹیج ہم کہتے ہیں جیسے کوئی خدبہ دے رہا ہوتا ہے خداب کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسٹیج پر بیٹھتا ہے تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بیٹھ جائیں اسی وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک جلیل القدر نبی ہیں نبی یعنی جلیل القدر بہت بڑے اور عظیم نبی ہیں دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن لیا اور دروازے میں ہی بیٹھ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر آگے آنے کا حکم دیا تب وہ اٹھ کر آگے آئے یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ چونکہ وہ دروازے میں کڑے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیٹھ جو تو وہ وہیں دروازے میں ہی بیٹھ گئے اور جب انہوں نے ان کو حکم دیا کہ وہ اٹھ کر آگئے ہیں تو تب وہ وہاں سے اٹھ کر آگئے ہیں آگے آئے نیکس پیج پر آتے ہیں پیج نمبر فائیف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر وعید نافرمانی کہتے ہیں بات نہ ماننا اور وعید کہتے ہیں سزا یعنی وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت اور عطب اور اعترام کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی یا بے عطبی ہو جائے تو اس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے سمجھائے؟ یعنی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور ہماری آخرت تو خراب ہوئی جائے گی کیونکہ اگر دنیا میں ہم نے اچھی زندگی نہیں گزاری ہوگی تو ہمارے عمال اچھے نہیں ہوں گے حدیث شریف میں ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتا ان کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے ہیں ان کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے ہمیں کوشش کرنے چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے چاہیے انہوں نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا چاہیے اور جس کام سے منع فرمایا ہے اسے روک جانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت اور فرمار برداری کے ساتھ ساتھ ان کے عدب و عطرم کا بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بلند آواز سے بات نہ کرو کہ تمہاری آواز ان کے آواز سے بھڑ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ لکھ لو یعنی جس میں فیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں ان سے پہلے کوئی نہ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے وقت جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں نا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہمارے آخری نبی ہیں ان کو اتنا بڑا ردبہ ملا ہے ان پر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو پھر ہم پر ان کا عزت و اعترام بھی لازم ہے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی آوازوں کو نیچا کر کے رکھیں اگر کوئی محفل میں یہ صحابہ اکرام کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو ان کو حکم نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بات شروع کریں یا ان کو اس طرح تو اور تم کر کے پکانے بلکہ عدب اور اعترام کے ساتھ ان کو پکاننا چاہیے ٹھیک ہے نیکس پیچ پر آتے ہیں عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کے لئے عجر عجر کا مطلب ہے ثواب کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو ان کے لئے کیا عجر ہے ان کو کیا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کے سلے میں بہت زیادہ عجر و عنام رکھا ہے سلے کہتے ہیں بطلے میں سورة النساء میں اشادہ والی تعالیٰ ہے ترجمہ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا عنام فرمایا یعنی انبیاء اور صدقین صدقین کہتے ہیں سچے لوگ سچ بولنے والے اور شہدہ اور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی اچھی ہے یعنی جو لوگ رضو صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرتے ہیں بات مانیں گے انہوں نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کریں گے تو کیا ہوگا قیامت کے دن یہ لوگ انبیاء نبیوں کے ساتھ ہوں گے سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوں گے ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جو عظیم لوگ ہوں گے تو اس لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کریں ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت سوانے کے لئے سوانے کے لئے یعنی خوبصورت بنانے کے لئے اپنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لئے اور اپنی آخرت کی زندگی کو پیارہ بنانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت و فرما برداری کو اپنا شعار بنائے شعار کہتے ہیں عادت بنائے یعنی ہم جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں کہ وہ یہ کام کس طرح کرتے تھے جب ان کی زندگی میں یہ کام یا اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو انہوں نے اس کو کس طرح سے حل کیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ایمان کی بنیاد اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ان کی بات مانیں گے تو ہمیں آخرت میں کیا ہوگا اس کا بہت زیادہ اچھا عجر ملے گا اور ہم جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں گے اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے پھر لاست میں آپ کے پاس ہے کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت مخالفت کہتے ہیں بات نہ ماننا فتنہ اور عذابِ علیم کا سبب ہے عذاب کہتے ہیں جو عذاب ہمیں ملے گا ہم بات نہیں مانیں گے تو علیم کہتے ہیں دردناک سبب ہے وجہ یعنی وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں فتنہ پھیلاتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں برائیاں پھیلاتے ہیں تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہوئے سمجھا گئی پیارے بچو یہ تھا ہمارا چپٹر عقیدہ ختم نبوہ دینی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو آخری نبی ماننا اور اس بات پر عقیدہ رکھنا کہ ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا وہ ہمارے آخری نبی ہیں ہم ان کی امت ہیں اور ان کے بعد کوئی دوسرا نبی دنیا میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں تک چپٹر ایکسپرین کرنے کے بعد آپ لوگوں کو جو ہے مئی تاز مل گیا ہوگا آپ نے اپنی کوپیوں میں فیرستہ ازباق تک کام کر لیا ہے اس کے بعد جو نیکس پیج آپ نے ریڈی کرنا ہے وہ اس طرح آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مئی گھر کا کام اور اس کو ایک بلوک میں بند کر کے پیارا سا شیڈ کرنا ہے اسی طرح مارجل لائن را کرنی ہے جس طرح میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ آپ نے ہر چیز کا نہائیت ہی نفاصلت کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اپنی کوپیوں میں کام کرنا ہے تاکہ آپ لوگ جب واپس آئے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو کہ آپ نے ہماری دی گئی تمام انسٹرکشنز کو فالو کیا ہے جب آپ لوگ پیج ویڈی کر لیں گی مئی گھر کا کام پھر اس کے بعد آپ آ جائیں گی اسی چپٹر کے ٹائٹل پیج کے اوپر آپ نے ٹائٹل پیج ویڈی کرنا ہے اس طرح سبق ختم نبوت اور عطات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالات جوابات پانچ آپ نے کوئی سبی سکیچ بنا لینا ہے جو بھی آپ کو پیارا سکیچ بنانے آتا ہے اس کو آپ نے بلیک پینسل کے ساتھ آؤٹلائن کرنی ہے کوئی آپ نے بلیک پوائنٹر اور بلیک مارکر یوز نہیں کرنا بھی ٹھیک ہے اور کٹنے پین اور کٹنے مارکر سے آپ نے سارا کام کرنا ہے ٹائٹل پیج کے بعد آپ کو جو مئی تاز دیا جائے گا اس میں آپ کے پاس پانچ سوالات ہیں ٹھیک ہے انچ پانچ سوالات کو آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے یہ پیج ویڈی کرنا ہے ہیڈنگ دینی ہے سوالات جوابات سوال نمبر ایک آپ نے لکھنا ہے جو آپ کے مائی تاز میں ہیں عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا آنسر کہاں سے دوننا ہے ابھی جو میں نے آپ کو چپٹر ایکسپلین کیا ہے آپ اس میں سے کوئی سے بھی تین پوائنٹس بنائیں گے اپنے الفاظ میں ٹھیک ہے جو آپ کے کوئیسٹن کے ساتھ میچ کرتے ہیں آپ لوگ چونکہ آنسر پہلے بھی بنا چکی ہیں اور کچھ ایسی بچیاں ہیں جو نیو ایڈمیشنز ہیں ہمارے پاس تو ان کو بھی گائیڈ کرتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح میں نے آپ کو چپٹر ایکسپلین کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے عقیدہ کس کو کہا جاتا ہے ختم نبوت کا کیا مطلب ہے تو آپ نے اس کا آنسر جو ہے اپنے بک کے اس چپٹر میں فائن کرنا ہے اور کم از کم تھری پوائنٹس آپ کے آنسر کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے بات سمجھ آگئی آپ کو تو تین پوائنٹس آپ نے اس کے بنانے ہیں اس میں آپ کے پاس پانچ سوالات ہیں تو سوال نمبر ایک کے بعد آپ نے پھر اینڈنگ لائن رو کرنی ہے اور پھر سوال نمبر دو شروع کرنی ہے اگر ون اس پیج پہ آپ کی ون پیج پہ ون یا ٹو لائنز رہ گئی ہیں تو آپ اس کو لیو کر دیں اور نیکس پیج ویڈی کریں گی اسی طرح مارجل لائن رو کریں گی جس ڈے پہ آپ کا لیکچر ہو رہا ہے آپ کو مائی ٹاس کی پکچر سینڈ ہوئی ہے آپ نے وہی ڈیٹ اوپر منشن کرنی ہے مارجل لائن رو کرنی ہے سوال نمبر دو کی ہیڈنگ دینی ہے ون کا پیج ویڈی کر کے میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے اسی طرح فردر آگے کام کرنے ٹھیک ہے ٹاس میں آپ کے پاس پانچ سوالات دیے گئے ہیں ٹھیک ہے پانچ سوالات ہیں پہلے سوال کا پیج ویڈی کر کے میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے اس کو آنسر فائیڈ آؤٹ کرنا ہے پھر سیکنڈ کوئشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سب سے عالی شرف کون سا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سب سے بڑی بات کیا ہے ان کو یہ رتبہ ملا ہے کیا بڑی وجہ ہے ان کو یہ رتبہ ملا ہے پھر سوال نمبر تین ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہو زندگی کے ہر معاملے میں کس کی اطاعت کرتے تھے بہت آسان سوالات ہیں اور جو میں نے آپ کو چپٹر ایکسپلین کیا ہے آپ بہت آسانی سے ان کے جوابات ڈھون سکتے ہیں سوال نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں کیوں بھیجا ٹھیک ہے یہ تو آپ لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول دنیا میں کیوں بھیجے ہیں تو آپ نے جو مین ون پوائنٹ میں آنسر لکھیں گے مین ورڈ ہوگا آپ کا پھر آپ نے ٹو پوائنٹس اور بھی بنانے ہیں اس کے سوال نمبر پانچ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے پر مومنوں کو کیا عجر ملتا ہے یعنی وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں گے ان کی کیے گئے کاموں کو کریں گے ان کا حکم مانیں گے تو ان کو کیا ثواب ملے گا ٹھیک ہے بہت آسان سوالات ہیں آپ نے بہت آرام سے یہ پانچ سوالات جو ہیں وہ ڈھوننے ہیں اپنے بک کے چپٹرز کی جو پکچرز ہیں وہ آپ کو سینڈ ہو چکی ہیں آپ نے اس میں آنسر فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اور اپنے الفاظ میں بھی آپ آنسر بنا سکتی ہیں جو آپ کے کوششن سے ریلیٹیڈ ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کو ناظرہ دیا گیا ہے آیت القرصی عربی عربی یاد کرنی ہے آپ نے پہلا دوسرا کلمہ اور سورہ فاتح بمائے ترجمہ یہ تین چیزیں آپ نے بمائے ترجمہ یاد کرنی ہے اور آیت القرصی آپ کے پاس صرف عربی ہے ٹھیک ہے آپ کے گھروں میں نماز کی کتاب موجود ہوتی ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں گھروں میں قرآن پاک موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس آیت القرصی بھی ہے اس میں سورہ فاتح بھی ہے اور پہلا دوسرا کلمہ بھی ہے ٹھیک ہے وہ بچیاں جن کے پاس اگر پریویس نماز کے پیجز نہیں ہیں تو وہ ان کتابوں سے ہیلپ لے سکتی ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگئی اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ اپنی کلاس ٹیچر کو میسج کر کے پوچھ سکتی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو کے لیے ہم نیکس چپٹر سٹارٹ کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ